کرن راو کے ڈائریکشن میں جو کہ آمیر قان کی پور پتنی ہے ایک فلم آئی ہے نام ہے لا پتہ لیڈیز جب یہ فلم میں نے دیکھی فلم دیکھنے کے بعد یہی کہوں گا کہ بہت دنوں کے بعد کوئی اچھی فلم دیکھنے کو ملی ہے ورنہ ادھک طرح بولی وڈ میں جو فلم میں بن نہیں ہے وہ ایکشن درشیوں سے اسٹنٹ سے بھرمار ہوتی ہے ان میں اور ضرورت سے زیادہ اس میں ایکشن درشیے پروسے جاتے ہیں لیکن جو لا پتہ لیڈیز فلم ہے یہ بہت ہی اچھی فلم ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ کرن راو نے اس فلم کا جو ڈائریکشن ہے وہ زبردست طریقے کا کیا ہے نئے لوگوں کو موقع دیا ہے بہت ہی کم بجٹ میں یہ فلم بنی ہے اگر آپ فلم دیکھیں تو فلم کا جو پہلا ہاف ہے وہ تھوڑا سا بوجھل سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بنا دیا گیا ہے اس کو کومیڈی میں پیروکر کے پیش کرنے کی کوشش کرن راو نے کی ہے لیکن جب دوسری بھاگ شروع ہوتا ہے انٹرول کے بعد فلم اتنی اچھی بن پڑتی ہے اور کئی جگہ کومیڈی کی جگہ وہ ایموشنل ٹچ لیے ہوئے ہیں فلم لا جواب ہے اس کی کہانی بہت اچھی ہے اور جو گرامین پرشت بھومی میں اس فلم کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کل بڑے بڑے لوکیشن پر فلمیں بنائی جاتی ہیں بہت بڑے بڑے سیٹ لگائے جاتے ہیں لیکن یہ فلم جو کرن راو نے بنائی ہے اس میں ایک یا دو آرٹسٹ کو اگر ہم چھوڑ دیں تو زیادہ تر آرٹسٹ جو ہیں وہ سب نئے ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے ثابت کر دیا ہے کہ کم بجٹ میں اور ایکٹنگ کے دم پر بھی بہت اچھی فلم بن سکتی ہے تو کرن راو نے جو یہ کوشش کی ہے ایسی کوشش بولی ووڈ کے دوسرے فلم کاروں کو بھی کرنی چاہیے یہ جو فلم ہے جس کا نام لا پتہ لیڈیز ہے اگر آپ یہ نام سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ فلم کوئی کومیڈی ہے صرف کومیڈی ہے لیکن اگر آپ فلم کو دیکھیں گے تو فلم میں آپ کو ساپ پتا چلے گا کہ اس فلم کے مادیم سے ایک بہت بڑا سندیج دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ محلاؤ کو آتم نربر بنانے کی دشاں میں کیا کچھ کیا جانا چاہیے فلم کی کہانی دو محلاؤ کے اردگرد گھومتی ہے اور شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ دونوں جو بیدہ ہو کر کے آ رہی ہیں اپنے پتی کے ساتھ سسورال جا رہی ہیں سسورال والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے عدلہ بدلی ہو جاتی ہے ایک بچڑ جاتی ہے اور دوسری جو محلاؤ ہے وہ غلط پروش کے ساتھ چلی جاتی ہے اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ محلہ نہیں ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے تو فلم وہی سے نیا موڑ لیتی ہے فلم بہت لا جواب ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوگی